ماہ بھارت کی محلہ پاتر کنتی پر لکھی کتاب کا ویموچن جیپور کے نجی اوٹل میں میجر ڈاکٹر میر سنگھ کی اوٹ سے کیا گیا ڈاکٹر پریہ کی لکھی کتاب ماہ بھارت کی سب سے سشکت محلہ پاتر کنتی پر آدھارت ہے ڈاکٹر پریہ نے بتایا کہ کتاب کا نام پردھا کنتی کی شادی سے پہلے نام پردھا سے لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کتاب کی بریڑنا انہیں سماج میں محلاؤں کی استطیق کو دیکھ کر ملی کتاب کی محلاؤں سواج کی پیڑے خاص طور پر محلاؤں لڑکیوں کو یہ سندیش دینا چاہتی ہیں کہ کسی بھی انیائے کو سینی کی ایک سیما ہوتی ہے محلاؤں کنتی کی طرح مضبوط بنے پردھا کتاب کو پاٹکوں کیور سے کافی سراہا جا رہا ہے میں ڈاکٹر پریہ ہوں میڈیکل ڈاکٹر ہوں پروفیشن سے لکھنے کا شروع سے شوق رہا ہے ظاہر ہے کہ اپنی پہلی کتاب لانچ ہونے پر جو ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے کہانی کا پاتر کنتی یعنی کی پرتھا جو کی ان کا شادی سے پہلے نام تھا اس کے بارے میں ہے پرتھا یعنی کی ایک وہ ہاتھ جو یا تو دیتا ہے یا لیتا ہے اور کنتی کا کیریکٹر میں نے اس لیے چھنا کیونکہ وہ سماج کو ایک وہ سندیش دیتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ انسان جو ہے عورت اور آدمی کو برابر سمجھیں اور اپنے سیلف ریسپیکٹ کو سونشت کریں کہانی کا پاتر میں نے اس لیے چھنا کیونکہ یہ ایک ایسا پاتر ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانی گیا ہے لیکن مہا بھارت کے پہلے پنے سے لے کے آخری پنے تک ان کا ایک بہت مہتفپون بھاگ یا رول رہا ہے آج کی جنریشن کو کیا نسیج دوں گی آج کی جنریشن کو میں یہی میسیج دوں گی کہ صرف اتنا ہی برداشت کریں جو آپ کے سیلف ریسپیکٹ کو کھام نہ کریں جیسے گوٹم بودھ نے کہا ہے کہ پلیز ٹولریٹ جس دس مچ ریمیمبر وٹیو ٹولریٹ اس ہاو دے ورلڈ ویلی ٹیٹ یو سماج آپ سے بلکل ویسا ہی برطاو کرے گا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں آپ نے کافی سپورٹ کیا ہے ان کو کافی تاریخ آپ کرتے ہیں میرا نام میجر ڈاکٹر بیتا سنگھ ہے اور میں چئے پرسن ہوں ڈگریٹی او گرل چائل فاؤنڈیشن کی پچھلے بیس ورشوں سے بالکہ گرمہ کے مددوں پر راجستان میں کام کر رہی ہوں مجھے ڈاکٹر پریہ کی اس کتاب کو لانچ کرتے ہوئے اس کا لوکارپن کرتے ہوئے بہت ہرش ہو رہا ہے میں بہت آلہادت ہوں اس کو لے کر کیونکہ یہ کئی مائنوں میں ایک انوٹھی کتاب ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں اتنی گہرائی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اس محلہ کی بات کر رہی ہے جس کے بارے میں مہا بھارت جیسے بڑے اتنے بڑے مہا کعبے جو لکھا گیا مہا بھارت کا ایک ہمارے دیش کی بہت بڑی رچنا ہے جس کے بارے میں جو ایک طرح سے امر ہے دیش کو امر کرتی ہے اس مہا بھارت میں کنتی کے بارے میں بہت کم سوچا گیا ہے سمجھا گیا ہے لکھا گیا ہے تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ کنتی یا جن کا نام پرتھا تھا اس کو ایک پاتر کے روپ میں اس کے اردگیرد کی جو کہانی ہے اس کو گھڑنا اور دوسری چیز ہے جو یہ سندیش دے رہی ہیں کہ محلہ کو اور پرش کو اپنے آتن سممان کے لیے سویم کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ سماج آپ کو اسی طرح سے آپ کے ساتھ برطاب کرتا ہے جیسا کہ آپ اس کو برداشت کرتے ہو تو ہمیں چکپی توڑنی ہوگی اور گرمہ کے لیے ایک گرمہ میں جیون کے لیے اگر ضروری ہو تو لڑائی بھی لڑنی ہوگی تو فیلال انتوان خبروں ساتھ اس پولیشن سے مجھے دیجئے جاست باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے انجانی موسیقی موسیقی موسیقی